اللہ تعالیٰ 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 ربی اسمی علمؑ ربی اسمی علمؑ ربی اسمی علمؑ تمام اسمی تارکار وحسن اولا زید خالقی کائنات مالکی حضور سمان کے لئے ہیں آوڑنا کو کرو ردود السلام اس حسنی اقصر قدس کرو جن کا ناب نابی اسمی ارامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دنیای انسانیت کے سامنے کی مکمل لظامی زندگی اور ایک مکمل لظامی حیات پیش کیا ہے قرآن دن سے اسلام ستابع کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور جو سکتا ہے سرکتا ہے زندگی مزارفہ ان کے لئے دنیا اور آخرت میں ناکامی ناکامی ہے ناکامی ہے ناکامی ہے اور فکر آخرت میں تھی خوزِ پروسط کا معاملہ انسانو کی طاقت کا معاملہ میدہ انہسر کا معاملہ اور فیر بول سراح سے بزردے کا معاملہ اس پر مختبور ہوئے تھی انسانو کی طاقتہ خاص کے مطلب میں یہ بیان کرنے کی مزید خوشش کی جائے گی کہ کل سراح کے تانو سے حدیث میں اور گناہ پرید میں کیا تأثیرات ہو جنہیں تو یہ بزایاں گیا تھا کہ قیامت کے دن حسابوں کتاب کے بعد گزام میں نامائے آمان کو دولے جارے کے بعد ہر بندے کو ان کے دہنیاں میں اور پھر جو لوگ مستعیقوں کے بائیں ہاتھ میں ان کو بائیں ہاتھ میں نامائے آمان دیے جانے کے بعد ہر اسے توسر میں پانی پی لیلی کے بعد مرانا آئے گا کل سراح پر سے کسر بیٹا یہ کل جہنم کے اوپر بنایا جائے گا اور اس پھر کے بارے میں ہی سرزکر ہے کہ پال سے زیادہ پاری تلوار سے زیادہ دیز اور خسندے بار وہ جگہ خسندے باری جگہ ہوگی باری بار سے زیادہ باری تلوار سے زیادہ دیز اندھیرے میں یہ کل کو نصد کیا جائے گا اندھیرے اپن خراب ہوگا کل سراح چہنم کے اوپر نصد کیا جائے گا تاریخ کی سائی دنی ہوگی کہ صلیح پانے جگہ ہوگی اور کوئی کسی کا خوصہ نہیں ہوگا کسی کی مجانہ نہیں ہوگی گفتر ہو کر لے صرف انبیاء اکرام ہی گفتر ہو کر پائیں گے اور وہ ہی آن بفتر ہوگی انبیاء اکرام یا ربی اللہ کو مسلیل اللہ کو مسلیل اس طرح کی مجانہ نہیں صلیح پانے جگہ دعا کریں گے تو پیانت کے دن مینہ محصر میں جہنم کے اوپر پولیس صاحب جہاں موامرہ آئے گا تو اب دنیا میں لوگوں نے جن کی امتدار کی ہے جن کی پہلوی کی ہے جن کے مادی حق میں لوگ چلے ہیں جن کے اشاڑے پر چلیں گے جن کی اعتادو فرمہ مادداری کی ہے تو وہی ان کا پہلوی آگوا ہوگا پیشوا ہوگا امام ہوگا لیڈر ہوگا اور وہ نہیں کی ساتھ جائے ان کو مسلیل آپ نے بزرنا ہوگا اگر دلت آسے کی رہوڑے نمائندگی کی ہے اور انہیں پیشے لپی چونی پھین بڑی تاکا کے جوڑے لسہاں دیا یہ پیشوا کے امام کے لیڈر آگے پیشوا کے امام کے لیڈر پیچھے اور سارے لوگ آگے جہنم میں بھی جائے تو وہی فراؤن کے بارے اللہ نے بیان کرمایا یا تبو غو ملو بل قیامت قیامت کے لئے فراؤن ابھی اوپ لے کر یہی پیشوا بھی آئے گا فاوردہ لنہ اور فراؤن ابھی اوپ جو جنم میں لے جاکت داخل کر دے گا چو کہ فراؤن ظلم پر بریت میں ترہا نیم پا ان کے سہیوگی ان کے مزگاد اور ان کے معاملین ان کے احلکار ان کے دربار اور ان کے سرداران آپ بلے لوگ ان کے بیچے کارا فراؤن کے جن کی طاقت کے بلگو جن پر فراؤن وہی سمیل برسر سے ظالم ناہروف مزول قوم مزول اور سرم کا پہا پہا یہ ترہا جنم میں نہیں جائے کوئی قوم جو یہ بیچے کی اقتدابی پیٹی میں ٹھیک یہ کوئی اور نہیں آئے بلسر سے بزرد بزردے ہوئے جہاں ناہروف جائے گی وہی اللہ جائے گی ناہروف تو بلسر بار سے زیادہ پاری اور بار سے زیادہ تیز ہوگا اس بیار فرمایا ہے بار سے زیادہ پاری اور بار سے زیادہ تیز ہوگا ہر آدمی کو بزردے ہوگا وَإِقْبِ مِنْ دَوَائِ ہوگا كَأَنَا رَبِّكَ حَدْ وَمَّوْزِيَةَ تم میں صحر آدمی کو وہاں سے بزردہ ہے اس کل کی اوپر سے بزردہ ہے جہنم کی اوپر سے بزردہ ہے بزردہ پھر بزردہ بزردہ ہوگی پھر جو رب متقی ہوگے پہ جہنم کی اللہ رسول کے راستے پر چند مار ہوگی ان کو تو نجام دیں گے ان کو تو اپنی کار دیں گے بازی بلو بلو سلام صحیح طور پر نکل جائے پار کر جائے بلو کر جائے وَنَظر بگتی بگیا ہوں گے ان سبھوں کو ہم جننم بھی مہی خونوں کی بل گرا ہوا چھو دیں یہ تا قرآن میرے بیان بیان بھائی بھائی آمد سر احمد قرآن کو نور حتا کیا دائے گا یہ بھی منتا کیا تھا قرآن کریم کی لب پی آیت آیت نے اس روشلی سے مولی کیا احمد سر کو اپنے احمد حساب سے جن کا احمد حساب جن احمد اچھے ہوگی جن کا احمد حساب ہوگا اسی طرح سے تیز رفتالی کے ساتھ پلت چمک دی بھی ان سر رفتال کر دائے گا پھر کیا دلی کی چمک کی رفتال ہوگی ہے رفتال سے رفتال پاہ ہو جائیں پھر کیا ہے تیز خوا کے رفتال ہوگی رفتال سے پاہ ہو جائیں پھر تیز رفتال ہو رہے ہو رہے ہو رہے اور کس طرح سے جا ہے لوگ دل میں گھسیر کے ہوئے پھول کے پاس کھوچیں گے اور گھسیر گھسیر کے جائیں پاس ہوگی سمجھ ہو کر کسی نواز بہت ہو جائیں گے اور پھر لوگ بچیں باقی رفتال پاس ہونا چاہیں گے کھول بے جائیں گے کھسیر کھر جائیں 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 بسی ہو جائیں گے اور اپنی کچھ رکھ نہ کیا جائے گا ان کا روز اٹھ جائے گا ان کی روز سے مومینوں سے مانگے کہ روز ہمیں بھی ہمیں بھی ساتھ لے چلو لیکن مومین اس وقت جواب دیں کہ روز دنیا بھی ملتی ہے کہنے کا بدلہ دنیا میں ہم اللہ رسول پر امان لائے نیک آمان لائے جو آج ہم روز ملی ہوئی ہے تُنہیں لینا ہے دنیا جاؤ اور اللہ رسول پر امان لائے نیک آمان تُنہ دنیا ہو جائے گی نہ تو دنیا مانا ممکن ہوگا نہ تو رسول بھی لگی تیرے مطابق کو یا بات ہوگا جب رسول ہو جائے گا یہ مضایات یاد اور مومین اس وقت جب ملافقی رسول پر جائے گی ان کا نوع خط ہو جائے گا وہ مومین ہمارے در خوف میں اللہ ستوائی کرنے ہوگے ربنا اطبیر لنا نور وفیر لنا اِنَّكَ عَلَا کُلِّ شَكِ تَلِير اے ہمارے نور کو باقی لنا ہمارے نور کو باقی لنا ہمارے روزنی کو جان لئے وفیر لنا اور ہمارے نور کو مان کر تیار یقین تو حدیث پر پادی ہوئے یہ مومین دعائیں کر رہے ہوگے ساری تیجار برشا اپنے باری ہونے باری اور اسی طرح سے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآل پر قول کریں گے اس قول سے سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علی وآل انبیاء اکرام یہ دعا مانے کہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ اپنی امت کے دعائیں ماں لے ہوگی اپنی امت کیونے فکر ہوگی اللہ کو بچا لینا میری امت کو بچا لینا یعنی مرس صلی صلی کو گزار لینا اور جنم میں گرنے سے بچا لینا یہ انبیاء دعائیں ہوگی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اور پیغمبروں کے علاوہ نبیوں کے علاوہ رسول کے علاوہ خوف کی بدل سے کسی کو سے آمی زبان سے کوئی بات نہیں نہیں آئی کچھ لوگ نہیں پائیں خاموس ترسائی سن نا تا ہوگا اور اپنے اپنی آمان کی حساب سے جو سرات پر آت کی بنے ہوگی دو انے ہوگی جو کروں کو ان کی گناہوں کی خود وقت خیز کر گیا ان کو بکر لیں گے خیز کر جہنم بھی رہا دیں گے اسی ملو دو انے لگائے گائیں گے چنانچہ حجت یا رضی اللہ حق حق سن سن حساب 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 جنب محمد رسول اللہ صلو رحم بیان برمایہ ویسر السلام ویسر رسول اللہ فاقول انا وامتی اومت من جیس ولا ید قد لگو یوم اذی اللہ رسول وداعب رسول یوم اذی اللہ صلی صلی وفی جنم جلالی مذل سوک سعدالی فرائی سعدان قال نعم يا رسول اللہ قال انہ مذل اللہ اللہ رسول صلی ویسر بیان راتے جنم کے اومت یہ کون بلایا جائے گا یہ کون دیار جائے اللہ سن ید فاقول منا ومت اقوال ری سب 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 اپنی اومت کے ساتھ اس کون سب بزر اللہ اس کون رلوس کر اللہ اللہ سب بیان کر رہے جس سب سب پی سب موسیقی 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 یہ کنٹے کتنے بڑے بڑے ہوں گے اس کا یہ رسول اللہ خودعالمین کو ہے اللہ خودعالمین کے علاوہ کے سیاہوں کے سعیل میں نئی ہے تفت اللہ سبی عمال ہی یہ کنٹے گروہ کو ان کے عمال کے جساں کچھا بھی لگے ہیں ان کا عمال تو نہیں کھانک ہوگا وہ پلک سپکتے ہی اور دیز رفتار بلزی اور دیز رفتار آبیر دیز رفتار اور ایک امانی تکیا ہوں گزر جائیں گے جن کی عمال میں گرمائی ہوگی ان کو تفت اللہ سبی عمال دیں یہ کنٹے ان کو کسی چطپ کر لیں کے اور جنرم میں گراہ دیں گے کچھ لوگوں میں سے ملی پر حنات ہو جائیں گے یعنی بھی عمال ہی اپنے عمال کی مجھے سے اور کچھ لوگ کسی چطوری حنات میں کسی چطور پار کریں گے پاس ہوگیے کسی تے کسی تے لٹکتے زخمی حنات میں کبھی آج ہوئے گی کبھی کانٹاچ ہوئے گا کبھی یہ جا ہے یہ کنٹے ان کو پکلیں گے اس طرح سے ملتے پڑتے چاہے اس طرح سے زندگی ہوگا جنرم سے کہ وہ جن سے یہ پار ہو جائے گی حیثتہ یونجہ یہاں لگتے ان کو نجات مل جائے گی یعنی پھول پار ہو گیا نجات مل گئی اور اس حدیث میں نے اس پار ہو جانے کے بعد اب وہ دعائی کریں گے اللہ پر سکرہ کا کریں گی یہ اللہ تیرا سکرہ ہے تیرا فضل ہے تیرا احسان ہے یہ تیرا گرم ہے کہ تُو نے مجھے اس پور سے پار کرنے کی توفیق کی اور ہم پار ہو گئے ورنہ جیسے مجھے آگ سکرہی تھی اور گھنٹے مجھے پکڑ رہے تھے مجھد میں حالت دیتا پریشان تھا جہنم کو یہ اپنی آنکھوں سے نیچے دیکھ رہا تھا اور اس سے اللہ نے مجھے گیا ہے بچا گیا ہے پور سے پار کر گیا ہے اللہ یہ تیرا سکرہ ہے وہ غلطہ جہنم کو دیرنے کے بعد وہاں سے رجعہ ملنے کے بعد اللہ قرآن بھی بس سکرہ لہتا ہے ایسے لوگی ہوگی تو یہ قیدیت ہوگی پل سرات میں پاہ ہونے کی اور پل سرات برطن حیرہ ہوگی تاریخی ہوگی لوگ کیا کے پریشان حال ہوگی سنانچہ صوبار دی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے بیان پرماتے ہیں کہ میں خلاقات اللہ کے رسول کے پاس ایک یوہو کی حال ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ قیامت کے لئے بیداری حسن میں زمین اور آسمان میں تو برد دیے جائیں گے دوسری زمین ہوگی اس راہ آسمان ہوگا لوگ کہاں ہوگی کہاں لوگ ہوگی والدہ قصر نے پیاد مرمایا ہو بیسور عددون جسری اس رفتہ لوگ پل سرات کے پاس اندھیرے میں ہوگی کیا کہا ہے پل سرات کے پاس اندھیرے میں ہوگی مانور یہ ہوا کہ پل سرات کے پاس اندھیرے میں نصب دیا جائے گا اب جوابوں میں ہوں گے اس روزشیہ کا کنتی سائے گی جو رہو میں دنی ہوں گے وہ اندھیرے بٹا مل خویات یا سانتہ ہوگا گر جائے گا اور نہیں کر پائے گا تو اللہ علیہ وسلم نے پیاد کارپایا اندھیرے میں ہوگی بodu سرات کے پاس اندھیرے میں سرات کے پاس اندھیرے میں ہوگی بینکسہ سلام پاہلے پوسر کہ اس سب سے پہلے کہ اس اندھرے وہ لوگ پاہنگے گے وہ لوگ پاہنگے تو انہی بسکر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنایا وہ پاہنگے گے سب سے پہنچے کو آجرین پسی جلو پاہ ہوگے گریب ہوں گے نرات ہوگے اس کسی لوگ سب سے پہنچے پاہنگے پاہنگے یکنہی بسکر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنایا ہر انسان کو اس دن جو بومی ہوگا منعبی ہوگا سب پر مور انا کم دیا جائے گا روشنی آتا کرتی جائے گی یودہ کللو یودہ کللو یودہ کللو یودہ کللو یودہ کللو جائے مسلم کے حدیث ہے چاہے ملدہ مومن ہوگا چاہے چاہے مرابی ہوگا اللہ مرابی ہوگا ان کو روشنی دے گا نور آتا کرے گا لیکن مومن کا لول تو باقی رہے گا اور منافید کا لول یعنی پوچھ جائے گا راستے ہی بھی یعنی پتل ہو جائے گا پھر اندھیرہ سا جائے گا پھر پیسے کللو پھر پھر لائے جائے گا تب اس کی دیوان حیل کر دی جائے گی ایک طرف جندت کی رحمت ہے دوسرے طرف جندت کا اصاب ہوگا پھر اسی پہنیر دی جائے گا اسی پہنیر میں گناہ دی جائے گی یہ ساری پہنیر درولی والی ہیں اور جب یہ پھول لسند کیا جائے گا اندھیرے میں لسند کیا جائے گا حضرت رزیفہ حضرت آپ کو بریرا یہ دوروں سے ہم یہ رسول بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان پرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضی سے فَتُو صلی اللہ علیہ وسلم امانت و وحیمو فَتَبُوغَلِ جَبْتِ سِرَاحِ امیلِ رُسْلِمَانًا کل صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں کیا لیں امانت اور رحم یہ دوروں کلے لوگ ہیں امانت اور رحم اس لئے کہتے ہیں رشتہ داری کو مضموک کرنے ہوں جو کتا رحمی نہیں کرتا ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے اپنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو اس بات رکھتا ہے بہاد رکھتا ہے تعلقات گوڑتا نہیں ہے اور کٹتا نہیں ہے اسی کو رحم کہتے ہیں تو جو لوگ کتا رحمی دنیا میں نہیں کیے ہوں گے اور یہ امانت تو یہ دو اور چیزیں یمینوں و سمانہ ان صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں گانے کھلے ہو جائیں گے کھلے ہو جائیں گے اور جن لوگوں نے کیا ہے دنیا میں کیا کوئی لپے حدیث ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بنانا ہوں یہ دونوں چیزیں چاہیں اب جنوں نے دنیا میں کتا رحمی کی ہے تعلقات کو کیا ہے اس سے داروں کے ساتھ اس کو نہیں رکھا ہے بگانہ ہے یہ کتا رحمی کھلے ہو جائے گی پکاہ کریں گے اس کو اور جن لگے جہرم نگرہ لگے امیادت جنہوں نے کیا اس کو خیال کی ہے جہاں وہاں وہ کھلی ہے اور جب کیا ہے وہ خواہی گے جب وہاں سے گزرے گا امیادت پکڑ لے گی اس کو جہنم میں گرہ دے گی مسلمانوں میرے بھائی مسلم روز ہو ایک ایک کوئیٹ پر کیا ہے اس حدیث میں نرسان دے گی ہے کہ انسان کو ایک موضی کو دنیا میں کیا ستار میں زندگی گزارتی ہے اور آخرت کی پوری تنسلہ مہنسل کا مظر کیا ہونے واہ ہے قبر کے منظر کیا ہونے مالا ہے حساب van lazım کیا ہونے ماہ ہے جنرین کو چہنرل کا منظر کیا ہونے مالا ہے اس ساری دمستان اور ساریشیزیں جانے خونکور بیان کر دی گئی ہیں تاکہ ر top ہندھیرے میں رہی ہیں اسی mest有人 زندگی اس سارے چیزیں کو بیان کر دی رہی ہیں تاکہ آپ موسیقی 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 اس لیے آپ نے دنیا کے لیے نماز کی حفاظت نہیں کی ہے نماز کی معلومتی نہیں کی ہے کہ روزنی بہت آپ کو ملنے والی نہیں ہے پھر آسان مرسول بیاد کر باتے ہیں جب ان کو روزنی نہیں ملے گی تو تیارت کے دن کیا ہوگا یہ قارون کے ساتھ فیراؤن کے ساتھ ہمان کے ساتھ اویرن خلق کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ میں نمازیوں کو پرکایا جائے گا اور یہ جن کا نام میں نے لیا ہے اللہ کے رسول نے اور قرآنی قریب نے یہ سب وہ کیا ہے یہ ہمیشہ جہل نمی یہ کبھی جہل نمی ہمیشہ جہل نمی اور ہمیں نمازیوں کو نہیں لے گوا اب پھر نمازیوں کی بھائی کرتا ہی گیا انہی لوگ کے ساتھ کیا ہوا پر ٹھکانہ ہوگا یہ میں نے بتایا کہ نماز سرات پر روزنی مہیا کریں اس لیے نمازیں جائے نہ کرو برباد نہ کرو جو لوگ کیا ہے ہم خیالی پر روزنی کام چلے گا دنیا میں کام چلے گا کام چل رہا ہے آپ بھوکوں نہیں لیں گے آپ کو ایس وعالا سب کچھ میسر ہے لیکن آخرت میں کام چلنے والا نہیں ہے وہاں کو نمازیوں کی یہ نظام ہے اسی طرح سے ظالم اور مظلوم دونوں ایک غصرے کو وہاں پر دیکھیں گے پر روزنی بھائیں گے ظالم مظلوم پہلے سے کھلا تاریخی شاہی ہوئے ہوگی جس نے جانے ظلم پہلے کیا ہے وہ مظلوم کھلا ہے جانے گزرنا چاہے گا مظلوم کھلا ہے پکا ہی لے گا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیاد کرماتے کے پکر لے گا جب تک وہ ظالم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا تب تک ان کا وہاں کوئی بائے نہیں ہے بات نہیں ہو سکتا ہے ان کی ساری نیکیاں مظلوم سید لے گا ان کی ساری نیکیاں جو کچھ بھی مجھے ہوں گی ان کے پاس مظلوم لے گا اور ان کیاں فتح ہو جانے کے بعد مظلوم کے جو گناہ ہوں گے ظالم کے سر لاکھ بھی مجھائیں گے اور پھر کس طرح سے یہ ظالم جہنم رسید ہو جائے گا اور وہاں پہل نہیں ہو سکے پلزران تو وہ نہیں ہو سکے گا جنم تو پلزران کے پار ہے جہنم کے بیچ میں کیا ہے پھول بنایا گیا ہے جنم ابھی بہت دون نہیں یہ پھول جو پار کرے گا وہی کامیاں کرے وہی جندت جائے گا جو ابھی پھول نہیں کات پار کر پایا ہے ان سے پہلے یہ کیا ہے یہ پھولنےوں کو پکڑ کر یہ کیا ہے مظلوم کو پکڑ کر یہ امارت اور رہیم کو پکڑ کر جہنم پہ گرا لگے وہ بات ہوئی ہے نہیں پانا ہے تو پھر آگے کو جندت کہا جائے گا تو میرے بھائیو بزروں دوستو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہمیں جہنے خیال رکھنا ہے اور خیال رکھنے کے بعد ہی ہم کیا ہے اس کی مقابلے دنیا میں زندگی ملا رہیں گے عمل کریں گے تو ہمارے کیا ہے یہ چیزیں نظام کا ذریعہ بنے گی نظام کی باعث کریں گی اگر ہم نے احسان نہیں کرتے ہیں تو ہمارے کیا دنیا میں بزارہ ہی ہے نقصان ہے اور بہت زیادہ جہاں نقصان ہمارے والے لوگوں میں ستم ہو جائیں گے انسان کا ہوتارہ اگلے ہوتے میں مزید جہاں ہے کن سراب کے تعلوم سے تطلب کی جائیں گی آج کا وقت فتم ہے اللہ ربنا نے کیا اس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سکی ایمانوں میں آخرت کی تعلوم سے فکری آخرت پیدا کرنے کی توفیق نائیت برما قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق نائیت برما اور قرآن و حدیث مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نائیت برما اے اللہ ہم سر دنگا ربنا زلمنا عن حسنا وإن لو تنفر لنا و تحمننا لکننا من قاسرین ربنا قادرہ فی الدنیا حسن و بالاقرآن حسن و بالاقرآن حسن و بالاقرآن ربنا رذابنا و آخذ ربنا اللہ الحمدللہ